اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت اور پیار کے ساتھ میٹھے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑی اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی علیہ اسلامی فقہ یوٹیوب کے اندر آپ تمام مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قصد کا آپ لوگوں کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں اور سلامتیوں سے مالا مال فرمائے تو اللہ تعالیٰ جب نراض ہوتے ہیں تو انسان سے رحمتیں چھین لیتے ہیں اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ نراض نہیں رہتا بندہ مومن جب ہے بندہ مومن کا یہ وصف ہے کہ جب وہ اپنے اللہ کو نراض کر لیتا ہے تو پھر جب اللہ تعالیٰ کے غزب کے دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جو عمل کرتا ہے جو دعا مانگتا ہے جو وظائف پڑتا ہے تو ان غزب کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صورت اخلاص کا عمل بھی کرتا ہے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تب تک صورت اخلاص یاد کر لیں آج ہمارا سب سے جو خاص وظیفہ وہ صورت اخلاص کا ہی ہے اور اگر آپ آن لائن قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک سے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں ہمارے اسادزا کی نگرانی میں مختصر فیس میں جو ہے ہم آپ کو قرآن کریم کی تعلیم انشاءاللہ دیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ قرآن پاک ایک دن پڑھنا شروع کر دیں گے چھوٹے بچوں کو ایک قائدہ پڑھاتے ہیں جو ایک ڈیڑھ ماہ میں اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم شروع ہو جاتی ہے اگر آپ خواہش مند ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کومنٹ سیشن میں بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ڈسکریپشن میں نمبر بھی موجود ہے تو یہ صورت جو ہے الفاظ میں چھوٹی ہے لیکن فضائل میں پہاڑوں سے بھی وضنی صورت ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے اس صورت کو اگر تین بار پڑھ لیا جائے تو ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے اس لئے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا فی الحال تو ضرور سیکھیں تو تب تک وہ صورت اخلاص ضرور سیکھیں اسے پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرما دیں صورت اخلاص پڑھنے سے اللہ کے غزب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں مثلا دشمنی قہر فتنہ نرازگی اور اللہ کریم اس انسان پر رزق کے تین سو دروازے کھول دیتے ہیں تین سو رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں اور آج کل ہر شخص رزق کے معاملے میں روزی کے معاملے میں پریشان ہے نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں جو شخص صورت اخلاص کا یہ عمل کریتا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے رزق آپ کو عطا کرے گا اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے اور اس کا ایک فیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم سے علم عطا فرماتے ہیں اپنی سمجھ سبر سے سمجھ اور سبر عطا فرماتے ہیں جو طالب علم ہیں استاد ہیں ان کے لئے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے اس کا ایک اور فیدہ یہ ہے کہ اس صورت اخلاص کے پڑھنے سے کل بروز معاشر اللہ تعالیٰ کے ہام بخشش کا بھی احتمام ہوگا اور یہی صورت تیرے اور میرے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی تو اس لیے اس صورت کو ضرور پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں اس صورت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں تو ایک بہت ہی جو ہے نا قریب کا جو ہے قریب کا آدمی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ ایک شخص جسے کسی نے کہا کہ صورت اخلاص پڑھا کر اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو گیارہ بار صورت اخلاص پڑھتا اور اس سے اللہ کریم نے لاکھوں کا مالک بنا دیا جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دو دن لگتار اب یہ وظیفہ جہاں سے شروع ہے جس طرح آپ نے بھی کرنا ہے دو دن لگتار اس فقیر فقیر یہ نہیں ہوتا کوئی مانگنے والا غریب فقیر کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا پہ راضی رہنے والا نبی پاک کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے کو فقیر کہتے ہیں ہمارے ہاں تو فقیر ایک عام لفظ بن چکا ہے فلان فقیر ہے فلان فقیر ہے فقیر کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں تو اللہ کریم نے اس سے مالدار بنا دیا تو اس نے کہا کہ دو دن لگتار میں نے تین سو اکسٹھ مرتبہ پہلے دن صورت اخلاص پڑھی اول آخر دوسری پڑھ کر اور تین سو اکسٹھ بار دوسرے دن میں نے صورت اخلاص پڑھی احتمام کے ساتھ توجہ دلجوئی کے ساتھ اس کے بعد سات دن لگتار میں جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو جب گھر قریب آتا تو میں صورت اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیتا اور گیارہ دفعہ صورت اخلاص جو ہے وہ گھر کے دروازے داخل ہوتے تو انہیں تک میں پڑھ لیتا مکمل کر لیتا تو جی ہاں ہمارا عمل بس یہی ہے کہ ہم نے دو دن صورت اخلاص پڑھنی ہے پہلے دن بھی تین سو اکسٹھ مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اور دوسرے دن بھی تین سو اکسٹھ دفعہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اول آخر درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی درود پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد گیارہ دن اپنی روٹین رکھنی ہے کوئی دن مس نہ ہونے پہے گھر میں جب ہم آ رہے ہوں گھر میں داخل ہونے سے تھوڑا دور ہوں تو ہم صورت اخلاص کو پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گھر کے دروازے پہ جب ہم انٹر ہوں تو ہم صورت اخلاص گیارہ دفعہ گیارہ بار پڑھ چکے ہیں تو پھر کیا ہوگا انشاءاللہ اس عمل سے آپ کا گھر رزق سے بھر جائے گا اللہ آپ کو محتاجیوں سے محفوظ رکھے گا اللہ جللہ شانہو غیب کے خزانوں سے مجھے اور آپ کو رزق حلال نصیب فرمائے گا اللہ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا صدقہ ہمیں دین دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے گا ہمیں اللہ کریم جو ہے اپنی بارگاہ سے نعمت نصیب فرمائے گا اللہ کریم اپنی بارگاہ سے ہمیں عزتیں اور دین دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا اس وجہ سے میں آپ بھائیوں سے بہنوں اور بیٹیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ خود بھی اسے پڑھیں اپنے گھر کے تمام افراد کو کہیں کہ وہ بھی اسے پڑھیں انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے لئے دین دنیا کی عزت کا دین دنیا کی عظمتوں کے لئے بہت مفید رہے گا اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں یاد رکھئے اللہ کریم ہم سب کا حمین آسر ہو انشاءاللہ تبارک و تعالی ملیں گے نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ